چارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بھائی کی دردناک کہانی سنانے والے ہیں یہ کہانی اس کی بہن نے خود بیان کی ہے وہ کہتی ہے میرا سگا بھائی زانی تھا لیکن پھر بھی سب خوف کی وجہ سے اسے کچھ نہ کہتی تھے اس کے بعد ایک رات جب وہ سو کر اٹھا تو اس کا انجام دیکھ کر روح لرز گئی اور سب توبہ توبہ کرنے لگے یہ واقعہ ایک چھوٹی سی گاؤں کا ہے جس کو آج بھی سن کر لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں یہ ایک حسین اور خوبرو نوجوان کے ایسے عبرتناک انجام کی کہانی ہے کہ جس واقعی نے کئی ماں کے لیے سارے محلے کو دکھ اور سکتے کی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا کہ کیسے ایک نوجوان کو کسی کے دل کی آہ لےڑو بھی تھی زبیر ہمارے محلے میں ہی رہتا تھا وہ نہایت حسین اور مضبوط نوجوان تھا اس کا قدر اس کی خوبصورتی بدن اور اس کی جوانی کو دیکھ کر ہر شخص اش اش کر اٹھا تھا وہ تمام محلے کا فخر تھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ اتوار کا دن تھا اس گھر میں گویا قیامت کا منظر تھا تمام محلے والے اس گھر کے باہر جمع ہوئے کھڑے ہوئے تھے کچھ لوگ کھڑکیوں سے جھانکتے تھے تو کچھ دروازوں سے اندر آ چکے تھے لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے اور اس گھر سے آنے والی آواز کو سن رہے تھے ایسی آواز ہم نے آج تک نہیں سنے تھی وہاں کی مکینوں کی حالت ایسی تھی کہ ان کے اپنے وجود قابو میں نہیں آ رہے تھے وہ بری طرح کانپ رہے تھے اور بینا روتے ہوئے بھی ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے سمجھ رہی آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اس کی امی تابوت کے ایک طرف بیٹی تھی وہ جمال لڑکی ہاتھ جوڑ کر ایک ایک شخص کے پاس جاتی اور کہتی کہ اپنے گھر چلے جائیں ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں خدا کے لیے اس باس کی تشیر نہ کریں لوگ توبہ توبہ بھی کرتے لیکن پھر دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے کہ اس گھر میں یہ سب ہو رہا ہے جیسے یہاں کوئی تماشا لگا تھا ویسے ہی وہ تماشا ہی تھا ایسا تماشا کہ جس کو میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا یہ آج سے بارہ سال پہلے کی بات ہے میری بہن زبیر کی بہن کی بہت اچھی دوست تھی یا اپنی زبان ہی سنایا تھا ان کا کہنا تھا کہ میرا نام صویرہ ہے ہم سات بہن اور بھائی ہیں تین بہنیں اور چار بھائی میرے والی صاحب ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے ہمارا اس دنیا میں ان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا ہم لوگ بہت پریشان تھے میرا بڑا بھائی زبیر اس وقت میٹرک کے پیپر دے رہا تھا تمام کچھ اس کے کندھوں پر آن پڑا لیکن اس نے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سبھال لیا وہ دیکھنے میں بہت حسین اور لمبا چوڑا نوجوان تھا اس میں بہت طاقت تھی محلے میں سب اس سے بہت محبت کرتے تھے لیکن صرف میٹرک کی ڈگری کے ساتھ ایسی کونسی جوب کرتا کہ سارے گھر کو سنبھالتا اس لیے اس نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک اڈے پر بیٹھنا شروع کر دیا جہاں اسے دن کے پانچ سو روپے ملتے تھے لیکن یہ بھی کافی نہیں تھا اسے تو صرف کھانا پکتا تھا اور فریب لوگوں کو دینے شروع کر دیئے کبھی کسی کو دھمکا نہ ہوتا تو وہ اپنے ان دوستوں کے ساتھ چلا جاتا اور بدلے میں دوسری پارٹی سے پیسے لے لیتا کبھی کوئی دکان کھالی کروانی ہوتی تو وہ طاقت کے دم پر دکانیں کھالی کرواتیتا اور جس کے دکان ہوتی اس سے پیسے لے لیتا اس طرح وہ پورے محلے میں سب سے پسندیدہ شخصیت سے سب سے نا پسندیدہ شخص بن گیا وہ ہم سب کا بڑا تھا اور کیوں کہ گھر میں پیسے لے رہا تھا اس لیے واقعی میں ہم سب کا بڑا بن گیا یہاں تک کہ میری ماں بھی اس گھر میں اس سے ثانوی حیثیت پر آ گئی اتنا تو ہمارے والد صاحب کا بھی دب دبا ہم پر نہیں تھا جتنا زبیر نے بنا لیا تھا یہاں تک کہ زبیر سے چھوٹا بھائی افضل بہت اچھی نوکری پر لگیا اور اس نے زبیر سے کہا کہ اب آپ یہ کام چھوڑ دیں اس گھر میں حرام کے پیسے نہ لیا کریں میں نوکری اتنی اچھی کرتا ہوں کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو آرام سے پال سکتا ہوں اب ہمیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں آپ بھی اپنے آخرت خرام نہ کریں میرے بھائی کا اتنا کہنا تھا کہ زبیر بھائی نے اسے بہت مارا اور کہا کہ چھوٹے ہو چھوٹے بن کر رہا کرو آئندہ میرے معاملات میں بولے تو تمہیں جان سے مار را لوں گا افسوس کی بات تو یہ تھی کہ میری امی بھی میرے بھائی کے سامنے کچھ نہ بول سکی اس طرح اس کا ہم پر اتنا دب دبا بن گیا کہ ہم اس کی آہٹ سے ہی تھر تھر کام جاتے میرے گھر کا ماحول اتنا برا ہو گیا تھا کہ میرا گھر میں دم گھڑتا تھا جب زبیر بھائی گھر نہ ہوتے تو میں سامنے والے اپنے دوست سائمہ کے گھر چلی جاتی اسے اپنے دل کی باتیں کرتی تو میرے دل کو بہت سکون ملتا ایک سائمہ ہی تھی جو زبیر بھائی کی بہت تعریف کیا کرتی تھی کہتی تھی کہ وہ بہت خوبصورت اور بہادر ہے میں نے کہا کیسی بہادری کا کیا فائدہ جس سے وہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر پیسے کمائے اس کا کہنا تھا کہ یہی مرد کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہ مردوں کی طرح مضبوط اور رعب دار ہو خیر اس کا نظریہ الگ تھا میں اس کے گھر اپنے بھائی کی باتیں کرنے نہیں جاتی بلکہ اپنے بھائی کی باتوں سے جان چھوڑانے کو جائے کرتی تھی میرے چھوٹے بھائی نے جب سے زبیر بھائی کو آنکھیں دکھائی تھی تب سے زبیر بھائی مزید غصہ ہو گئے تھے زبیر بھائی کا ٹھکانہ ہمارے گھر کے اوپر بنے ایک چھوٹے سی کمرے میں تھا وہیں پر ان کا سامان پڑا ہوتا وہ رات میں اکثر لیٹ آتے اور ادھر آ کر سو جاتے اس کمرے کو صاف کیا جاتا تو کبھی اس کمرے سے شراب کی بوتلیں ملتی تو کبھی سگرٹ کی بچی ہوئی باقیات ملتی میرے بابا ایک نہایتی شریف انسان تھے اور میرے باقی کے بھائی اور بہنیں بھی بہتی سادہ اور معصوم تھے پتہ نہیں زبیر بھائی ایسے کیسے ہو گئے تھے ایک صبح میری آنکھ ایک شور پر کھلی کہ میرا بھائی زبیر سے لڑائی کر رہا تھا جب میں اٹھ کر باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ کوئی عورت جس نے خود کو کالی چادر میں لپیٹا ہوا ہے گھر سے نکلی ہے اور میرے دونوں بھائی لڑ رہے تھے میں حیران ہوئی کہ یہ عورت کون ہے میں ان دونوں کے سامنے نہیں آ رہی تھی نہیں تو وہ اپنا غصہ مجھ پر نکال دیتے پر میں چھپ کر ان کی باتیں ضرور سن نہیں تھی میرے چھوٹے بھائی کا کہنا تھا کہ اسی چیز کی کمی تھی وہ بھی آپ نے پوری کر ڈالی آپ شرابی ہیں بدماش ہیں نشہ کرتے ہیں لیکن اب آپ زانی بھی بن گئے جب یہ بات میرے بھائی کے مو سے نکلی میرا بھائی ایک زانی تھا اب یہ سلسلہ چل ہی پڑا میرا بھائی اکثر اس گھر میں عورت لائے کرتا اور پچھلے دروازے سے ان کو اپنے کمرے میں لے جاتا میرا چھوٹا بھائی میری امی کو بار بار کہتا کہ آپ اسے منع کیوں نہیں کرتی لیکن میری امی پر نہ جانے کیا جادو تھا کہ میرے بھائی کے سامنے بول ہی نہیں پاتی تھی میرا چھوٹا بھائی بہت غیرتی تھا جب اسے پتا چلا کہ اس گھر میں یہ برے کام ہو رہے ہیں تو ہم سب کو ایک الگ گھر لے جانے لگا لیکن میری ماں نے جانے سے انکار کر دیا اور اس کا کہنا تھا کہ میں نہیں جا سکتی جب برا وقت تھا تو اسی بیٹے نے میرا ساتھ دیا اس کا دماغ بدل جائے گا میں نے اللہ سے دعا کی وہ یہ سارے کام چھوٹ دے گا میرا بھائی ہم سب بہن بھائیوں کو ایک الگ گھر میں لے گیا اس نے وہ گھر قرائے پر لیا تھا اور وہاں پر بہت ہی سکون تھا میں تو بیچ میں فس گئی تھی کبھی اس گھر میں رہتی تو کبھی اپنی امی کے پاس چلی جاتی امی ہر بار پریشان ہو کر یہی بتاتی کہ تمہارے بھائی کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا بلکہ اب تو اس نے مجھ سے بھی بتتمیزی کرنے شروع کر دی انہیں دنوں میرے دوست نے ایک بہت اچھے رشتے سے انکار کر دیا میں نے اسے سمجھایا کہ مت کرو وہ تو بہت اچھا انسان ہے جس کا تمہارے لیے رشتہ آیا ہے تو اس کا کہنا تھا کہ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی میری دوست کچھ بدلی بدلی لگ رہی تھی نہ جانے اس کے ساتھ کیا چلہا تھا شاید اس کے گھر میں کوئی مسئلہ تھا ہمارے گھر میں بھی تو ہزاروں مسئلہ تھے میں اپنے دوسرے بھائی کے گھر چلی گئی اور تین دن کے بعد جب واپس آئی تو ایک خبر نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی کہ میری دوست سائیما نے خود کشی کر لی ہے اس کی ماں اس طرح رو رہی تھی کہ جیسے اس کے لیے تو آج ہی قیامت آ گئی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میری دوست نے ایسا کیوں کیا اس کے گھروانوں کو بھی کچھ پتا نہیں تھا ان کا کہنا تھا کہ چپ رہتی تھی کچھ نہیں بتاتی تھی میں اپنے دوست کے کمرے میں کھڑی تھی اور اسے یاد کر رہی تھی جب میری آنکھوں نے کچھ دیکھا میرے دوست کی تکی کے پاس ایک کلائی میں پہننے والا بریس لیٹ پڑا تھا میری آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئی کیونکہ وہی بریس لیٹ میرے بھائی زبیر کا تھا میرے دل میں فوراں خیال آیا کہ کہیں میرے بھائی زبیر اور میری سہیلی سائیما کے بیچ میں کل چلتو نہیں رہا تھا اور میرے بھائی نے اس سے شادی سے انکار کیا تو اس بیچاری نے خود کرشی کر لی کہیں وہ کالی چادر والی لڑکی میری دوست تو نہیں تھی سائیما کے ماں باپ بہت دل برداشتہ ہو گئے وہ جگہ ہی چھوڑ کر چلے گئے جانے سے پہلے سائیما کی ماں میرے گھر آئی اس کے ہاتھ میں ایک ڈبا تھا اس نے کہا اس میں سائیما کی کچھ چیزیں ہیں جو تمہارے کام آ سکتی ہیں اور وہ تو اس دنیا میں نہیں رہی تم اس کی سب سے اچھی دوست تھی وہ تم سے بہت پیار کرتی تھی ہم لوگ تو یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں اب ہم سے یہاں رہا نہ جائے گا بس میری دعا ہے کہ جس نے بھی میری بیٹی کو یہ سب کرنے پر مجبور کیا اللہ اس کو ایسا عبرتناک انجام دے کہ سارے دنیا اس کا تھماشہ دیکھے سائیما کی ہمی نے جھولی اٹھا کر بددعا دی تھی وہ وہاں سے چلے گئی میں نے ڈبا کھولا تو اس میں سائیما کی وہ چیزیں جن سے سائیما کو بہت لگاؤ تھا اس میں لوکٹ بھی تھا جو سائیما ہمیشہ اپنے گلے میں پہنے رکھتی تھی وہ دل والا لوکٹ تھا جو کھلتا بھی تھا میں نے اس کو کھولا تو میرا شک یقین میں بدل گیا اس کے اندر میرے بھائی زبیر کی تصویر لگی تھی اس کا مطلب میرا بھائی ہی سائیما کی موت کا ذمہ دار تھا کئی مہینوں تک دل بھاری رہا سائیما کی یاد آتی رہی کبھی خوابوں میں آتی تھی تو کبھی اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا جس شخص سے اس نے محبت کی وہی اس کی موت کی وجہ بن گیا وقت گزرنے لگا میرا بھائی برے سے برے کی طرف جانے لگا اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی اب تو تھارے محلے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہ محلے کا سب سے بد کردار انسان ہے لوگ تو ہمارے اس گھر کے پاس بھی گزرنا پسند نہیں کرتے تھے جہاں پر میرا بھائی رہتا تھا میرے چھوٹے بھائی نے میری شادی کروا دی اور باقی بہن بھائیوں کو پڑھا رہا تھا میری ماں اب بھی میرے بڑے بھائی زبیر کے ساتھ ہی رہتی تھی اس گھر میں لوگ روز آتے کوئی کہتا کہ اس نے ہمارے پیسے کھائے کوئی کہتا تھا کہ اس نے پیسے ڈبل کرنے کا وعدہ کیا اور پیسے واپس نہیں دیے تو کوئی کہتا تھا کہ ہماری زمین اس نے چھین لی کسی کی شکایت یہ ہوتی تھی کہ جھوٹی گواہی دلوا کر اس نے ہمارا کیس خراب کروایا کہ ایک رات آدھی رات کو ہماری امی کی کول آئی ہم سب گھر کی طرف بھاگے امی کا کہنا تھا کہ زبیر رات کو بہت نشی میں تھا شراب پی کر آیا تھا اور تب سے اس کی حالت ایسی ہے جب ہم نے زبیر کی حالت دیکھی تو ہماری ہاتھ پاؤں کاپنے لگے نجان سائیما کے دل سے نکلی آہ تھی یا اس کی ماں کی بددعا یا ان ہزاروں ماں بہنوں اور بیٹیوں کی بددعائیں جو میرے بھائی نے لی تھی کہ میرے بھائی کی جان اس کے گلے میں ٹک گئی وہ بہت بری طرح چلا رہا تھا جب اس کے جسم پر کوئی بھی زخم نہیں تھا میرا بھائی اس وقت چالیس سال کا ہو چکا تھا ساری زندگی اس نے ایک بھی اچھا کام نہیں کیا تھا اس کی چیخیں تمام محلے میں گونج رہی تھی اور لوگ ہمارے گھر میں بیٹھے توبہ توبہ کر رہے تھے اس کا اتنا عبرتناک انجام ہوگا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اب تو ہم سب ان چیخوں کو سن کر یہی دعا کر رہے تھے کہ جلدی سے جلدی اس کی جان نکل جائے تاکہ اس کو سکون مل جائے میرا وہ خوبصورت گبرو نوجوان بھائی جس کی خوبصورتی اور بہادری کے پورے محلے میں چرچے تھے آج انجام پر پہنچ گیا تھا ایسا لگتا تھا کہ کوئی اسے زبا کر رہا تھا پھر اس کی جان نہیں نکل لگی ہم سب کو جو بھی سورت آتی تھی وہ ہم نے پڑھنے شروع کر دی محلے کے قاری صاحب بھی آ گئے اور انہوں نے بھی سورتوں کا ورد شروع کر دیا ان کا کہنا تھا کہ اس طرح سے جان نکلنے میں آسانی ہوگی ماں تو ماں ہوتی ہے اس کے لیے اس کی اولاد سے قیمتی اور کیا ہوتا ہے میری ماں کو دیکھ کر میرا دل موں کو آ رہا تھا وہ جانے کہاں دیکھتی ہوئی ایک کونے میں زمین پر بیٹھی تھی آخری وقت پر میرے بھائی کی شکل ایسی ہو گئی تھی کہ وہ پہچانا نہیں جا رہا تھا ایسا نگتا تھا کہ کوئی اور شخص ہے اس کا چہرہ بلکل بے رونک ہو گیا تھا اور آنکھیں بلکل پتھر ہو گئی تھی یہاں تک کہ اس کے گلے سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی بارہ گھنٹے کی تکلیف اور اس تماشے کے بعد میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا دو سال بعد میری امی بھی اس دنیا سے چلی گئی شاید اپنے بیٹے کی موت کا غم انہوں نے دل میں بٹھا لیا تھا اس بات کو آج بارہ سال ہو گئے ہیں بارہ سال پہلے بیس سال کا تھا آج میری عمر بتیس سال ہو گئی ہے لیکن آج بھی کوئی زبیر کی عبرتناک کہانی کو بھولا نہیں ہے بلکہ لوگ اس کہانی کو ایک دوسرے کو سناتے ہیں سچ کہتے ہیں کہ کچھ گناہوں کی سزا اس دنیا میں ملتی ہے اور زنا ایک گناہ کبیرہ ہے لوگ دولت کے نشے میں گم ہو کر اپنی اصلیت پر آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جو کام آپ اپنی تنہائی میں کرتے ہیں وہی آپ کی اصلیت ہے پتہ نہیں میرے بھائی کو اس مقام تک پہنچانے میں قصور کس کا تھا اس بدماش دوستوں کا یا پھر اس کی خوبصورتی اور جوانی کا جس کے غرور میں آ کر اس نے یہ سب کچھ کیا کہتے ہیں کہ جب آپ کے پیٹ میں حرام کے نوالے جانا شروع ہو جائیں تو اس کے بعد آپ کا کام اور پھر بھی پورے ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا میں آج بھی ہر نماز کے بعد زبیر کے لیے اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہوں کہ کم سے کم اس کی آخرت میں ہی اس کے ساتھ کوئی ریاعت ہو جائے پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ